مفتی طارق مسعود فیمس کولر کی تشریح کو لے کر آ رہے ہیں سمجھ میں آری بات ہم کہتے ہیں ایک طرف انجینئر کی تشریح ہے پروفیسروں کی تشریح ہے پندروی صدی کے متجددین کی تشریح ہے اور ایک طرف حدیث کی وہ تشریح ہے جو چاروں آئیمہ نے کی ہے بڑے بڑے فقہہ نے کی ہے تو کس تشریح کو فالو کروگے فقہہ کی تشریح کو تو یہاں حدیث با مقابلہ قول امام نہیں ہے یہاں حدیث کی تشریح وہ جو امام نے کی ہے وہ تشریح با مقابلہ انجینئر کی تشریح ہے نہیں آری بات میرے خالے آپ جو حدیث کو ڈیفائن کر رہے ہو اس تشریح کو ہم نہیں مانتے اور اس تشریح کو نام ماننے کو یہ کیا کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے ہم سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات آپ کی تشریح کو ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں حدیث کی وہ تشریح مطبر ہے جو کس نے کی ہے آئیمہ اکرام نے کی ہے تو یہ چورن اسی طرح بکتا ہے لفاظی یہ دائیں میں گھما کے کچھڑی بنا کے عوام کا میں جا رہا تھا وہاں بھی کچھ دن پہلے بینکک جا رہا تھا تو ائرپورٹ پہ ایک آدمی ملا مجھے وہ آیا میرے پاس ہو مفتی صاحب گلے ملا ہو میں نے کہا خیریت کہہ رہے ہیں یار میں انجینئر کے بیان سنتا تھا تو مجھے بڑے زبدست ملتے تھے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ اور آپ کے بھی سنتا تھا تو آپ کے تو ریفرنس ہوتے ہی نہیں ہیں اصولی باتیں ہوتی ہیں تو میں نے تو بلکل چھوڑ چھاڑ کے بس انجینئر کا ہو گیا تھا کہہ رہے کچھ دنوں کے بعد میں وہ چھوڑ دیا اس کو اور میں نے کہا تمیز سے جیسے جو علماء کی سپیچز سنو میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا کہہ رہے میں پاگل ہونے لگا تھا بلکل پاگل ہونے لگا تھا نفسیاتی کہہ رہے مجھے ہر شخص جہنمی لگ رہا تھا ہر شخص یہ بھی کافر یہ بھی کہتا نہیں ہے زبان سے کافر لیکن جب آپ نے کہہ دیا کہ عشرہ علی تھانوی ماز اللہ گستاخِ رسول تھے تو پھر کافر کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ تکلف کر کے کہ میں کافر نہیں کہتا اتنی نیک بننے کی آپ کو ضرورت کیا ہے ہے بھئی اتنا نیک بننے کی آپ کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ بزرگ نہیں لاشے ہیں یہ بزرگ نہیں یہ کیا ہیں لاشے یہاں مدارس میں ہمارے ہاں جو مدارس ہیں اس میں زیادہ تر مدارس بلکہ میں یوں کہوں پچانوے فیصد مدارس میں جس میں فقہ انفی پڑھائے جاتا ہے چار پانچ فیصد وہ ہوں گے جو اہل حدیث کے ہوں گے اور جو پچانوے فیصد ہیں ان میں کچھ یعنی دیوبندی ہیں کچھ بریلوی ہیں لیکن پڑھائے فقہ انفی جاتا ہے تو آپ نے وہ جو دینی ادارے جس سے علماء نکلتے ہیں ان تمام اداروں کو کیا کہہ دیا دکانے اور ان سب کی کیا کر دی آپ نے نفی یہ ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹر نکل رہے ہوں آپ نے جتنے ڈاکٹر علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو غلط قرار دینے کے لیے ان میڈیکل کالج میں جو تعلیم دی جاری ہے سب تعلیم پر لوگوں کا اعتماد ختم اب لوگ علاج کس سے کرائیں گے بتاؤ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اب جب پھیپڑوں کا مسئلہ ہوگا گلے کا مسئلہ ہوگا لوگ انجینئر کے پاس جائیں گے یہی ہوگا نا کیونکہ ڈاکٹر کیا ہوگئے مارکیٹ میں ختم وہ سب گمرا ہوگئے اب بچے گا کون انجینئر اب سوچو آپ میڈیکلی اپنا علاج کرانے کے لیے کوئی انجینئر کے پاس جائے گا کوئی قصائی کے پاس جائے گا کوئی پلمبر کے پاس جائے گا کوئی الیکٹریشن کے پاس جائے گا کوئی میکینک کے پاس جائے گا جو بھی انجینئرنگ کے مختلف شعبیں ہیں کوئی تاجر کے پاس جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا پھر قوم کا کیا ہوگا نتیجہ یعنی صحت بنے گی یا برباد ہو جائے گی برباد ہو جائے گی صحت تو یہی ہو رہا ہے کہ اتنے سارے مدارس تو ہو گئے غلط کیونکہ ان کا سلیبس ہی صحیح نہیں ہے وہ صدیوں سے جو آ رہے ہیں وہ غلط ہے آپ کا اپنا کوئی سلیبس ہے نہیں یہ بخاری مسلم تو سب مانتے ہیں یہ تو سب یہی پڑھاتے ہیں اس کی تشریح میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے تشریح میں اختلاف ہوتا ہے تب ہی تو اتنا آسان کام ہوتا اگر کوئی بھی بیٹھ کے حدیث نمبر یاد کر تو فقہ میں اتنے بڑے بڑے اختلافات کی ہوتے پھر تو آپ نے کیا کیا ہے کہ تمام علماء تمام مدارس سے اعتماد ختم کر کے اب لوگ علاج کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں انجینئر کے پاس اب کوئی اسلامیک بینکنگ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے ایک نے پوچھا سود کسے کہتے ہیں وہ ایسا فضول ترین جواب دی ہے سود کا کہ خلاف اورل سیکس جو اتنی گندی چیز ہے وہ بھی جائز قرار دے دی وہ تو شکر ہے میں نے ایک پھر بیان ریکارڈ کروایا میں نے فورا میں نے کہا یار ایسا نہ ہو یہ گند ہمارے معاشرے میں شروع ہو جائے لوگ سن رہے ہیں اس کو تو میں نے پھر دلائل کے ساتھ اللہ کا شکر ہے لوگوں کے کمنٹس آئے کہ اللہ ہمیں اس گندگی سے الحمدللہ بچا لیا تو وہ ہی جائر ہے کہ جب ایک آدمی جس کا کام تھا پنکھے صحیح کرنا لوگوں کے جس کا کام تھا اگر میکینک ہے تو وہ گاڑیاں صحیح کرتا یا چلو جہاز صحیح کر لیتا ہمیں اچھے سے اچھا کام کرو آپ جب آپ وہ علماء پر اعتماد لوگوں کا ختم کرا دیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل کالج میں جو نساب پڑھائے جا رہا ہے وہ تو سارا غلط ہے اس سے جو فارغ ہونے والے ڈاکٹر ہیں وہ بھی سب غلط ہو گئے تو اب علاج تو کرانا ہے نا لوگوں نے تو کس کے پاس جائیں گے انجینئر تو یہی نتیجہ نکلے گا تو اسی طرح میرے بھائی یہی مدارس ہیں جن سے ہمیشہ علماء نکلتے رہے ہیں اس میں اہل حق بھی رہے ہیں اہل باطل بھی جیسے ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی دو نمبر سے بچا کے لے جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس یہ والا چھیک نہیں وہ والا صحیح ہے سب کی نفی کر دی اور آپ خود ڈاکٹر ہیں نہیں ٹھیک ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو مارکیڈ میں ہو رہا ہے اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے اور جو الزامات ہم پر لگاتے ہیں یہ جواب وہ جواب دیتے ہی نہیں ہیں تو خامخہ میں جب ہم دیتے ہی نہیں ہیں تو بلا وجہ بغلوں میں بت اور فلانا بت اور دمکانا بت اپنی طرف سے بنا کے میں نے کہا رفول ادین پر بیان ریکارڈ کروایا اس میں نے کہا کوئی بغلوں میں بترکتے تھے اس لیے رفول ادین کیا جاتا تھا خامخہ میں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ